نمشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بہدوریہ شروعات کرتے ہیں مطلب پدیش کی خبروں سے خبر لکھنو سے ہے جہاں سوامی ویویکا نند کی جنتی پر سماعت وادی پارٹی کے راستی ادرکش نے پیس وارتہ کا اوجن کیا ہے راستی ادرکش سمیت کئی ورش نتاؤں نے سوامی ویویکا نند کو سردھانجلی ارپیت کی انہوں نے کائکرم کے دوران سفا کے پورو راستی ادرکش ملائم سنگ یادو کے جیون پر ادھاریت ایک کلینڈر کا ویموچن کیا ہے اس دوران راستی ادرکش اکلیش یادو نے ورطمان سرکار کی سنچالیت یوجناؤں کی جمکر علیشنہ کی اکلیش یادو نے کہا کہ سرکار مہنگائی بسترچار روزگار گنگا ایکشن پلان ندیوں کی صاف صفائی کے وشو پر پوری طرح سے فیل ہے کلوور انویسٹر سمیٹ اور کروز شپ کے مادیم سے پیدیش کی جنتہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس کلینڈر میں ہر مہینے میں کہیں نے کہیں سماجوادی لوگوں کے اور سماجوادی چنتن دکھائی دے رہا ہے جہاں سے شروعات ہوئی ہے دھتی پتر اور نیتا جی کا نام ہے وہاں سب سے پہلے ہماری پارٹی کا جھنڈا گی جو آدھر یودہ پرتاب شریف نے دکھا تھا وہ دکھائی دے رہا ہے اور آج جہنتی کے دن ہم یہ بھی سنکرپ لیں کہ جو راستہ دکھایا تھا سوامی بیویکہ نے یہ اس راستے پہ چل کر کہ ہی سماجوادیش کا بھلا ہو سکتا ہے خبر کانپور سے ہے جہاں ڈپٹی سی ایم بیجیس پاٹک نے ایم ایل سی چناؤ سے پہلے جن سباہ کو سمودت کیا ہے انہوں نے کہا کہ کانپور ناو کے سبی سناتکروں کو بھاچپا امیدواروں کو جتانے کا من بنا لیا ہے سڑکوں پر اترا جن سلاب بھارت بھاچپا ایم ایل سی پتیاسی ارون پاٹک کے ساتھ اس دوران ڈپٹی سی ایم نے سناتکر مدداتاوں کا آبھار پکٹ کر بھاچپا پتیاسی کو جتانے کی اپیل کی امروحہ میں سوابی ویوکا نند کی جنتی پر منائے جا رہے یوہ دیوس کے انترگت بھاچپا یوہ مورچہ کے پانچ کلومیٹر لمبی ینگ انڈیا ریس کا ایوجن کیا گیا ہے جس میں مک اتھی کے طور پر ویدھان پریشا صدر سے بھاچپا کے ورش نیتا ہری شنگ ڈھللو پہنچے کائکم کی سمافتی کے بعد منی سٹیڈیم میں ریش میں شامل ہونے والے یوہوں کو سمانت کیا گیا اس کے اپلکس میں آدھر نے ہم سب کے یوہوں کے پریڈنا سوت سوامی بیوکا ننجی کی جنتی کے اپلکس میں پورے دیس بھر میں پردیس بھر میں ہمارے سیرس نیترت کے نردیس انوسار امروحہ میں بھی ینگ انڈیا رن ریس کا ایوجن یوہ مورچہ دوارہ کرایا گیا ہے جس میں جنپت کے بھاری سنکھیا میں یوہ ترونائی نے حصہ لیا اس میں بالک اور بالکہ دونوں نے ہی پورا جوز اور خروز دیکھا اتنی بھیشن تھنڈ میں بھی صبح آٹھ بجے سے لے کر یوہ دوڑ رہے ہیں اور نشت روپ سے ان میں بھاری اتصا تھا بلند شہر میں جاتا ہے نیمو کا پالن کرنے کے لیے واہنوں پر ریفلیکٹر لگائے گئے جس کو لے کر ٹریکٹر موٹر سائیکل کار سبھی واہنوں کے سوامی مالکوں کو ندرشت کیا گیا ہے یا ابھی ہاں لگاتار اتر پدے سرکار کے دورہ چلائے جا رہا ہے جو بلند شہر میں بھی کارگر ثابت ہو رہا ہے جس کے تحت ٹی اے ایس آئی اوم پال سنگھ نے ایس ایس پی کاریلے میں سی ایمو اور ایس پی سٹی سمیت سبھی ادھکاریوں کو گاڑیوں کو چنیت کر ان پر ریفلیکٹر پٹی لگائی ریفلیکٹر سبھی سرکاری اور غیر سرکاری وانوں پر ملکاتار لگ رہے ہیں اس کا سب سے اڑا فعادہ ہے کورے میں کورے سے بچا ہوئے تو سرکاری گاڑیوں پر بھی اور ہر چورائے پر جا کے ہم ٹرک پر ٹریکٹر ٹرولی بیل بکی سبھی پر لگاتار لگا رہے ہیں جس سے کورے سے بچا ہوئے کتنی گاڑیوں پر چنیت کیا گیا اور لگایا گیا ہے سبھی تھانہ دیکس کو ایس پی سٹی مدد دوارہ ندیش کیا گیا اور میڈم بھی اس چیز کو لگاتار دیکھ رہے ہیں اور لگا ہزاروں گاڑی پر ہم لگا چکے ہیں کیا نام مصر آپ کا میرے نام تی ایس آئی اوم پال سن خوال لکھینپور سے جہاں بھارتی جنرپارٹی کے کارکرتہ اور رشتہ داروں کو کتوالی پولیس نے مارپیٹ کے عروپ میں نیائی خراست ملیا ہے اس بار نراز بھارتی جنرپارٹی کے ودھائے کارکرتہوں نے کتوالی کے باہر دھرنا پرزشن کر پولیس کاروائی پر سوال اٹھائے انہوں نے بتائے کہ جنتہ دھابا پر بھتیجے کے ساتھ ہو رہے ویوات کا بیج بچاؤ کرنے آئے بھاچپا کارکرتہ وکاس شکلا پولیس ادکاریوں نے گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے اور ان کے ساتھ مارپیٹ کی ہے دھرنا پرزشن کر رہے کارکرتہوں سے ایس پی سنجیر سمن نے ملاقات کر عبردتہ کرنے کے آروپی سپائی کی نلمبن کے ندر جاری کی ہے خبر علی گرد سے جہاں جیون گرد چھتر میں سنچالت کرانہ دکان سے ادھار کے پیسے مانگنے پر دھبنگوں نے مارپیٹ کے بعد جم کر فائرنگ کی ہے اس دوران موقع پر اپستیت لوگ بال بال بچ گئے پیڑت نے اس تھانی تھانے میں دھبنگوں کے خلاف مقدمہ دچ کر آیا پر پولیس ادکاریوں نے کوئی بھی کاروائی نہیں کی ایس پی سے ملکر پیڑت نے نیائے کی گوہا لگائی ہے جس پر ایس ایچو اشیو پتاب نے گرفتالی کے سمد میں آروپیوں کے ٹھکانوں پر دبش کر رہی ہے جیون گرد گلی نمبر ایک میں کل شام چھ بجے قریب مستقین کے لڑکے کے اوپر کچھ لوگوں دورہ ہم مارپیٹ کی گئی اور فائر کرنے کی بہر گھٹنا کی سوچنا ہے ان کے دورہ دی گئی ہے جس پر اب لوگ پنجی کے تو ویڈیو نہیں دیکھا لیکن یہ ہے کہ کٹنا کی جانکاری ہے جانکاری سومن میں اب یہ پنجیقت کیا گیا ہے خبر کازگن سے جہاں پدارت پور ریلوے فاٹا کے پاس ایک اگیاد وقتی کا شو ملے سے ستھانی لوگوں میں ہرکم مجھ گیا ہے آنان فانان میں شف کی جانکاری ستھانی تھانہ پرواری کو ستھانی لوگوں نے افگٹ کرایا نوکے پر پہنچے کتوالی پرواری ہری بھان سنگھ نے کی اپستتی میں شف کا قبضے میں لے کر پوشٹ مارٹم کیلئے جلہ اسپطال بھی جائے انہوں نے بتایا کہ مردہ کے پاس ملی رسیت کے آدھار پر شنات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جلد ہی پرجنوں سے سمپر کیا جائے گا کانپور میں لگ بگ ڈھائیس سال پہلے سنٹر ریلوے اسٹیشن کو بم سے اڑا دینے کی دھمکی دینے والے اروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا سمیت پولیس آیوکت آنند پکاس تیواری نے بتایا کہ ابیوکت نے ریلوے بزار میں چوبیس اکٹوبر دوزار بیس کو سنٹر ریلوے اسٹیشن کو بم سے اڑا دینے کی دھمکی دی تھی اس معاملے میں پولیس نے ریل بزار تھانے میں مقرمہ درج کر جانش شروع کری تھی بعد میں جانش کے دوران سامنے آئے کہ ریلوے اسٹیشن کو بم سے اڑا دینے کی دھمکی دینے والا واجندر سنگھ جو کی گرو دوارہ رکاب گنچ بس اسٹیشن کے پاس دنلی ویسٹ کا رہنے والا ہے اوروپی پر پولیس دوارہ بیس ہزار کا انام بھی جاری کیا گیا تھا اس ویکتی نے کچھ تھائٹننگز دی تھی اور اس تھائٹننگ کے سندر میں بیویچنا کرتے ہو اس ویکتی کو لایا گیا ہے ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوٹینسیل تھریٹ ہے بھی یا ایسے ہی اس نے سیرفیلے کی طرح کام کیا ہے تو کاری چیزیں ہمیں جامن کر رہے ہیں اور جیسا بھی ہوگا ہم ایک سی کاریوائی کر رہے ہیں وہ ہمارے بیویچنا کے کرم میں چکی وہ ہمیں مل نہیں رہا تھا تو اس کے لیے ہم نے اس میں جو ہے اوارڈ ایک پروسس ہمارا اپنا ہوتا ہے کہیں سے انفارمیسن ہمیں خبر شاوستی سے ہے جنپس سے ہے جہاں سی ایمو شاردہ پرساتیواری کا بابو سے رسوات لیتے ہوئے ویڈیو وارل ہو رہا ہے ایک طرف جہاں یوگی سرکار زیرو ٹولرنس پر کام کرنے کی بات کہہ رہی ہے تو وہیں شاوستی میں رشوت لینے عام بات ہو گئی ہے جہاں کے عدکاری خلے عام رشوت لینے میں کوئی بھی گریز نہیں کر رہے ہیں جہاں سی ایمو سے لے کر پروہاری عدکاری فارمنسی تک خلے عام رشوت لے رہے ہیں جس کا ویڈیو شوشل میڈیا پر خوب وارل ہو رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو کو سی ایمو آفیس کے ایک بابو نہیں سی ایمو کے وصولی سے تنگ ہو کر ویڈیو بنا کر وارل کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مکچ اگرسہ عدکاری کے کاریالے میں تناد ورش سہائق کومل پرشاد نے سی ایمو شاردہ پرسات تیواری پر آروب لگایا ہے کہ شاردہ پرسات تیواری آئے دن کسی نہ کسی معاملے کو لے کر یہاں کے کمچاریوں سے موٹی رقم ایٹھتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہے لیکن جس طرح سے بیہیپ ہمارے ساتھ سی مصاف کر رہے ہیں یہ سوہنیئے نہیں جب سے یہ مائی جون جون جولائی سے آئے تب سے ہمارا سوشل کر رہے ہیں یہ لاؤ وہ لاؤ یہ کرو وہ کرو میں بہت پریشان ہوں میں اتنا پریشان ہوں گیا یہ تو میری جیٹی پر کینسر سے پیلی تھے اس کے آئے دی بلا چلتا ہے میں اس کے بیماری میں تباہ ہوں میں بتائیے پیسہ کہاں سے لائے اس کے سمبند میں کوئی ایسی جانکاری ہے نے بیڈیو کا ایسا ہے لیکن صوبے میں وہاں گیا ہوا تھا میں وہاں کام کرتا ہوں تمہیں وہاں جی سوہ پہنچا تو سی ایمو صاحب جو ہمارے ہیں ماننے سادہ پرتہ تیواری جی یہ اپنے ایک بریشتہ ہے کینکہ کوموڑ پرتہ جی ان کو جاسو چک گالی دے رہتے کہ دھو بی سالے ہرچان سالے یہ بھاجپا کی سرکار ہے اور تم مجھے پیسہ لاکے نہیں دوں گا تو سالے دلی چھوٹا لے میں تم کو کام نہیں کرنے دوں گا اور تمہیں میں یہاں سے ملی پر ٹرانسفر کروں گا تو کوموڑ باپو بہت پریسان تھے تمہیں نے ان سے پوچھا تو ہم کو دیکھ کے رونے لگے مطلب یہ تارا واقعہ میرے سامنے ہوئے یہ اتنا میرے سنگیان میں ہے اس کے اثر کنچے کو جانکاری نہیں جنپر شاہرستی کے سی ایمو کا ایک ویڈیو بائیرل ہو رہا ہے اکت ویڈیو کے سمبند میں ایک جانچ کمیٹی کا گٹھن کیا گیا ہے جانچ کمیٹی کے ادیپش سی دیو ہیں اور اس میں ای ڈی ای میایک بھی ہے اور ان کو دو سے تین دنوں کے اندر اپنی جانچ ریپورٹ پرستود کرنے کی نیدیش دیئے گئے فلاہ اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار